ممبئی سے آرہی ہمیں ممبئی جانا ہوگا ریا کے گھر اس وقت ان سی بی کی ٹیم پہنچی ہے پرسوں صبح ریا کے بھائی کے شووک سے پوچھتاچ کیلئے پہنچی تھی اور آج ریا کے گھر ان سی بی کی ٹیم پہنچی ہے بڑی خبر اس وقت کیا آپ کے ٹلویزن سکرین پر ریا چکرورتی کے گھر پہنچی ہے ان سی بی کی ٹیم اور بہت ممکن ہے کہ آج ریا کو ان سی بی کی ٹیم اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے شووک کی گرفتاری ہو چکی شووک پر شووک کو ریمان بھی لیا جا چکا ہے اور اب ریا سے پوچھتاچ کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچی ہے ان سی بی کی ٹیم اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے سنوالاتا دینش موریز وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں دینش کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ اور کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھئے تین 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 ٹیمیں یہاں پر پہنچی ہے یہ پہلی ٹیم میں سمیر وان کھڑ ہے ساتھی میں آپ کو اندر کے ویڈیوز بھی دکھاتا ہے یہ پہلی منزل پر یہاں پر گھر ہے ریا کا اور یہاں پر سمیر وان کھڑے گئے دوسری ایک ٹیم تھی وہاں پر ان کے ساتھ پوریش ادھکار کو رہے چونکہ پوچھتاچ کرنی ہے ریا چکرورتی شیخ مہلا پولیس مہلا ادھکاری جو ہے ان سی بی کی وہ بھی یہاں پر آئیے پر یہاں پر آپ دروشے میں دیکھتی اس طرح سے پولیس کرمی جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں اب ٹیم جوتی وہ پہنچ چکی ہے اوپر ساتھی میں سرچ آپریشن جو ہے وہ ابھی یہاں پر ہونا ہے یہاں پر اور آئیے میں آپ کو ایک دوسرا ایک ویڈیوز دکھانا چاہوں گا نسی بی کا کہنا ہے کہ آج کی پوچھتاچ کافی زیادہ مہینے رکھتی ہے کیونکہ شاووک نے اپنی پوچھتاچ میں کئی ساری جانکاریاں دی تھی خاص طور پر شاوک نے دینیش آپ تھوڑی ساس لے لیں ہم دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آتے تھوڑی سی راحت لیں اور تب تک ہم اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں اس وقت کا تو جن لوگوں نے ابھی بھی اپنے ٹیلیوزن سے ٹان کی ہیں انہیں ہم بتا دیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور سب سے اہم تصویر ممبئی سے اس وقت آ رہی ہیں یہ ریا کے گھر سے تصویر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ان سی بی کی ٹیم پہنچی ہے اور دینیش مورے ہمارے سمالاتا اس وقت وہیں موجود ہیں دینیش آپ کچھ بتا رہے تھے دیکھیں میں بتا ریا چکرورتی سے پوچھتاچ کرنے کے لئے ان سی بی کی ٹیم یہاں پر آئی ہے سمیر وان کھیڑی پوری پوچھتاچ کو لیڈ کر رہے ہیں سامنے آپ کو میں کوشش کروں میں ویڈیو اس میں دکھا سکوں یہ گاڑی ہے اس گاڑی میں جو ہے ان سی بی کا ادھیکاری آئے ہیں سمیر وان کھیڑے ٹیم کو لیڈ کر اس کے علاوہ دو انے اور ٹیمیں ہیں جس میں سے ایک مہیلہ ادھیکاری کو بھی یہاں پر بھولایا گیا ہے جو اور وہ پوچھتاچ کے لئے آپ اوپر گئے ہیں پہلی منزل پر جو ہے پوچھتاچ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ان سی بی کا کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں ریا کا رول کافی اہم ہے کیونکہ کل جو شووک چکرورتی سے پوچھتاچ کی گئی تھی اس پوچھتاچ میں شووک چکرورتی نے کافی کچھ کھلاسہ کیا تھا جس میں سب سے ہم تین کھلاسے تھے ایک کی ڈرکس کا کنزمیشن شووک ریا اور شوشاہند بھی کرتے تھے اس طرح کا دعویٰ شووک دوارہ کیا گیا دوسرا اس نے قبول کیا ہے کہ خریدا جاتا تھا درکس جو ہے اس کو لے کر بھی جو ہے کانفرمیشن شووک کے دوارہ دیا گیا ہے اس طرح کا دعویٰ جو ہے نسی بی دوارہ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو آگے بھی لے کے چلتے آگے سے بھی جو ہے اس بیلڈنگ کا جو درش ہے فرنٹ ویو وہ بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے پہلی منزل جہاں پر اسفق جو ہے نسی بی کی یہاں پر ٹیم گئی ہے اور ایک اور اہم چیز آپ کو بتا دوں کی فائننشل ٹرانزیکشن اس پورے ڈرکس میں اس کی جانچ کرنا سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ڈرکس کی جو کھریداری ہوئی ہے وہ جو ہے شریہ چکرورتی کریڈٹ کارڈ سے کی گئی تھی اس طرح کی بات یہاں پر سامنے آ رہی میں کامرمنٹ میں گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو جو ہے اندر کے دریشتے دکھائی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پولیس کرمی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی میں یہاں پر نسی بی کے عدیکاریوں کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو پہلے جب آئے تھے تب گاڑی کو جو ہے وہ دیکھا چیک کیا گیا تھا لیکن اس دوران سرچ آپریشن میں ڈرکس نہیں ملا تھا لیکن آج پھر ایک بار جو ہے گاڑی جو ہے گاڑی سرچ کی جائے گی سیزر اس پورے معاملے میں سب سے اہم ہے اب تک ثبوت کے نام پر انسی بی کے پاس صرف اور صرف واتس اپ چیٹس ہے اور کچھ فائننشل ٹرانزیکشنز کے ڈیٹیل آئے لیکن دنیش آپ کو اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ملا کی اس بات کی بھنک اس بات کی خبر اس بات کا احساس تو ریا کو ہو چکا تھا کہ وہ بہت جلدی انسی بی کی گرفت میں ہو سکتی ہیں کل سچیش مانچندے نے جس طریقے کا ویرود کلہ کورٹ میں ریمانٹ کا کیا شعوی کی ریمانٹ کا کیا تو کیا ریا کے وکیلوں کی طرف سے آج جو حالات بن رہے ہیں جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اس سے بچنے کے کوئی قانونی اپائے کیے گئے ہیں جی دیکھیں کوشش ضرور چلی ہے لیگل ٹیم سے لگاتا ڈسکس کرنے کا کام جو ہے وہ جاری میں آپ کو دکھاتے رہتا ہوں اور آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں دیکھیں لیگل ٹیم جو ہے وہ لگاتر اپنی طرح سے کوشش کری کیا کیا پہلو ہے اس پر منثن کیا جا رہا ہے اور ان کا کہنا یہی کہ سیزر کوئی نہیں ہے ایویڈنس کے نام پر ایک بھی بڑی بڑی چیز جو ہے وہ سیز نہیں کی گئی ہے ایسے میں وہ ویروت کرنا چاہے ان کا کہنا ہے کہ پوری طرح سے ایک فیک کیس ہے صرف چائٹس کے آدھار پر اس پورے کیس کو بنایا گیا ہے اس طرح کی دلیل جو ہے ریا کی لیگل ٹیم ہے ان کے دوارہ دی جاری وہیں ان سی بی کی ان سی بی کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایسے کانگریٹ ایویڈنس ملے ہیں جسے صاف ثابت ہوتا ہے کہ رکس خریدنے کے لیے ریا کے کریٹ کارڈ کا استعمال کیا گیا تھا ٹوٹل بارہ ٹرانزیکشنز ملے تھے اور ماؤن بلینگ ایک اہم چیز اور بتا دوں شووک نے جو کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران شوشان کے گھر پر رکس آتا تھا اس طرح کا بڑا دعویٰ شووک دوارہ کیا گیا اس طرح کی بات جو ہے وہ ان سی بی کر رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو ویریفائی کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور دروشی میں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ان سی بی کے ٹیم جو ہے کچھ ایک ادھیکاری نیچے رکے ہوئے اب وہ اوپر جانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان سی بی سامنے چناؤتی ہے کہ وہ ایک بڑا بولیوڈ میں جو ڈرکس کا نیٹوک فیلا ہوا ہے جو کارٹل کام کرتا ہے اس کارٹل کا پتہ لگانے کی کوشش جو ہے وہ ان سی بی دوارہ کی جاری ہے تو محض ریا کے ذریعے بولیوڈ میں جو کئی سالوں سے ڈرکس کا نیٹوک چلتا ہے جس کے بارے میں جانتے تو سب ہیں لیکن آج تک کبھی کوئی بڑی کاروائی ہی نہیں ہوئی ہاں کچھ ضرور پولیس والے جو ہے ماں کی جب فلم سٹار جو ہے وہ گرفتار ضرور ہوئے لیکن کبھی بھی وہ نیٹوک ختمہ نہیں ہوا ہے سریعام کنزمچن کیا جاتا ہے ایک بڑا دعویٰ جس طرح کنگنا رانوت نہیں کیا تھا کہ یہاں پر جو ہے کئی سارے لوگ ڈرس کا سیون کرتے ہیں ریا چکرورتی کے ذریعے ان سی بی کو امید ہے کہ اس تک پہنچا جا سکتا ہے ریا چکرورتی جو ہے بولیوڈ میں اس کے اچھے کانٹیکس تھے تو کیا کیا جانکاری ریا چکرورتی کے پاس ہے اس کیس کے علاوہ اس بولیوڈ کے بڑے لنک تک پہنچنے کی کوشش ان سی بھی کی ہوگی اور اسی لئے ہاچ کا جو ہے آج کی جو کاروائی ہے وہ سب سے زیادہ اہمیں اس ریا چکرورتی سے پوچھتاچ کریں گے آگے کیا ہوگا یہ کہنا فلال مشکل ہے پریڈک کرنا مشکل ہے لیکن ہم نے دیکھا کیس طرح سے شووک کے اوکل پوچھتاچ کے لئے پرزو پوچھتاچ کے لئے بلائے گا بات میں دیر رات انہیں گرفتار کر لیا گا ٹھیک اسی طرح سے اگر ریا چکرورتی کو بھی لے کر جائیں گے اگر جتنے سوال پوچھیں گے ان سوالوں کا جواب اگر سنتوش ینک جواب دیتی ہے تب آگے کیا کاروائی کرنی ہے اس کو لے کر فیصلہ لیا جائے گا اس آف نوہ نسی بی کا یہی کہنا ہے کہ ہر ایک سٹیپ کو ہر ایک ڈیٹیل جو ہے مائنوٹ سے مائنوٹ ڈیٹیل اسے کراس ویریفائی کر رہے ایویڈنسی کھٹا کر رہے کیونکہ الٹیمیٹلی گرفتار کر لینا بڑی بات نہیں ہے لیکن کورٹ میں اس کیس کو ثابت کرنا آروپی کو سجا تک لے کر جانا وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا اور خاص طور پر جب یہ ڈی پی ایس کیس ہے یہاں پر اب تک سیزر کے نام پر صرف 59 گرام میرو آنا ہے بڑا سیزر نہیں ہے تو اسی لئے انسی بھی بھی جانتی ہے کہ ایک بڑے نیٹورک کو بریک کرنے کے لئے انہیں بڑے سبوت کی ضرورت اور وہ سبوت دے گی ریاض چکرورتی اس طرح کی امید وہ انسی بھی لگایا ہوئے اور اسی لئے یہاں پر دیکھیں کس طرح سے ادھکاری ویٹ کر رہے ہیں کچھ ادھکاری اوپر گیا ابھی بھی کچھ ادھکاری نیچے گاڑی جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ گاڑی میں کس نے رکھا ڈرکس جو ہے کیا کوئی چھپا کر رکھا گیا یا پھر انہ چیزوں کو کیا کیا چیزوں کو سرچ کیا جائے اس کو لے کر فلال جو ہے وہ کوشش کی جاری آئے کچھ اور ادھکاری ہاں اپنی مائزے اس میں بیلڈنگ میں کھڑے ہو کر ویٹ کر رہے ہیں اگلے آدیش کا ان کے بھی درشے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو اب تک جو معاملہ دھیرے دھیر چلتا لیکن شعوی کی گرفتاری کے بعد پھر اس پورے معاملے نے کافی زیادہ تیزی پکڑی ہے اور یہاں سے آگے ایکچوال ایکشن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے ریا چکرورتی جو پریوار کا آروپ تھا کہ دھیرے دھیرے شوشان کی مرضی کے بینا جانکاری کے بینا انہیں ڈرکس دیا جا رہا تھا تو اس چیز کی پرتال کرنے کے لیے آج کی یہ کاروائی سب سے زیادہ اہم ہے آج جو ہے ریا چکرورتی سے پوچھتا آج کے ذریعے شوشان کے پریوار نے جو آروپ لگا اس کو ویریفائی کیا جائے گا ڈرکس کو لے کر دوسری اہم چیز ڈرکس کارٹل جو لگاتار کام کرتا ہے جس طرح سے پچھلے دوہزار سترہ سے لے کے آج کی تاریخ تک کیا کبھی ڈرکس کا سیون کا آروپ لگ رہا ہے لیکن تو کل ملا کر دنیش جو بتا رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آج گرفتاری بھی ممکن ہے انسی بی کی ٹیم ریا چکرورتی کے گھر پر پہنچی ہے ریا سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے انسی بی کی ٹیم ڈرکس کنیکشن کے معاملے میں جانچ کر رہی ہے اس پوری جانچ پرطال کا سوشان کی موت سے کتنا رشتہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ابھی جانچ ایجنسیوں کو کرنا ہے لیکن سوشان سنگھ راجپوت کی موت کے بعد جو ڈرکس کا ایک جال ہے ممبئی میں پھیلا ہوا وہ جال کیا صرف ہندوستان سے آپریٹ ہوتا ہے کیا ہندوستان کے باہر سے آپریٹ ہوتا ہے ایسے بہت سارے سوال اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انسی بی کی کاروائی اب کافی تیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کل ریا کے بھائی شووک چکرورتی کو انسی بی نے ریمانٹ پر لے لیا ہے نو ستمبر تک ریمانٹ پر ان کو بھیجا گیا ہے اور آج ریا کے سے پوچھتاچ کرنے کے لئے انسی بی کی ٹیم ان کے گھر پر پہنچی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج ریا کو انسی بی کی ٹیم اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے گنیش ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ آج ریا کو انسی بی کی ٹیم اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے اس کی آشنکہ ہے دیکھیں یہ انسی بی کے ادھکاریوں پر ہے اگر یہاں پر کوپریٹ کرتی ہیں ریا چکرورتی ان کے سوالوں کا جواب دیتی ہے تب اس کے آگے کیا کرنا ہے اس پر فیصلہ لیا جائے گا شووویک یا پھر میرنڈا کے دوران ہم نے دیکھا تھا کہ اس دوران بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی تھی میڈیا کی ان کے گھر کے بار تب خود ان دونوں نے ہی کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنے دفتر لے کر چلئے جو سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہم ان کا جواب دیں گے یہاں اس طرح سے میڈیا کی بھیڑ آپ جو دیکھ رہے اس کی وجہ سے جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر انہے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے تماشا ہوتا ہے اس طرح کی بات جو ہے وہ شووویک کر رہے تھا اور اسی لئے آج دیکھنا ہے کہ آج کس طرح کا فیصلہ جو ہے کیا بات جو ہے وہ یہاں پر کیا جاتا ہے تو لے کر ساتھ میں جانا ہے نہیں جانا یہ فیصلہ ان سی بی کا ہوگا لیکن ستیاں کیسے ہوں گے اس پر نربھر کرتا ہے لیکن ایک چیز بتا دوں اگر ان سی بی کے دفتر لے کر جاتے تو وہاں پوچھتا چکے لیکن وہاں پر جانے کے پہلے یہاں پر ان کے گھر پر دوبارہ ایک بار سرچ ہوگا اور پہلا ایک سرچ ہو چکا دوسرا راؤن کا سرچ ہوگا ساتھی میں ان کے پتا سے بات ہوئی خاص طور پر ریاض چکرورتی سے پوچھتا چکے جو پہلی آدھکاری پوچھتا پورے نارکوٹکس اس کارٹل کو لے کر ہوگی کیونکہ بہت کچھ جو ہے تھوڑی دیر میں دنے اس تصویر صاف ہونے لگے گی کہ آخر اگلا قدم کیا ہوگا ان سی بی کا لیکن جس طرح کے ہم پچھلے کچھ وقت میں ہم نے ایکشن دیکھے ہیں ان سی بی کے ان سی بی آج پوچھتا آج کر کے ریا کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گی چاہے گی کیونکہ ان کے ڈرگ سیٹ میں ان کے بھی باتیں سامنے آئیں کہ وہ ڈوبی کی باتیں کر رہی ہیں اور تمام اس طرح کی باتیں ان کے تھیں ہمارے ساتھ سوامی رامدیو جی بھی ہے سوامی جی جب ہم لوگ پرسوں شو کر رہے تھے